ایک روچی نام کا پندت تھا برامن تھا اور اس نے بیدوں کو سمجھا پڑھا کہ ابھی منوس جیون کے پرماتمہ پرابطی کے لیے ہی ہوتا ہے اس دیسے سے اس نے نہ بیع کروایا اور نہ کوئی گھر بنایا بکتی کرنے لگیا اپنا جنگل میں رہتا تھا نہ کوئی جوپڑی بنا رہا کی تھی اپنا پھل آہر کرتا تھا بکتی کرے تھا تو جب وہ چالیس سال کا ہو گیا چالیس ورس کا اس کے چار پچھلے چار پتر دکھائی دئیے پتا جی دادا جی دادا جی کا پتا جی پھر پر پتا جی چاروں بھوت بند رہو پندے جی انہوں نے دکھا ان کو درسن دیے نواقاس میں اور کہا بیٹا تُو نے بیع کیوں نہیں کرایا بیع کرا کہ ہمارے سراد نکال یہ بڑا اچھا کرم ہے سراد نکالنے چاہیے گرشتی کا تو بہت بڑا درم سے ہے آتیتھیاں کی سیوہ کرے پتروں کی سیوہ کرے بڑا پن ہوتا ہے پن میں لوگ پرابت ہوتے ہیں اب وہ ویدوں کے انصار بات کر رہا تھا تو روچی رشی نے کہا پتا مہو ویدوں کے اندر تو اس کرم کانڈ کو یہ سراد سرد نکالنا کہا عویدہ کا ہے مورکھوں کی سادنا اور وہ برامن تھے وہ بھی پرندت تھے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بیٹا ہے تو یہ عویدہ وید میں ایسا ہی دکھا ہے اور پھر پھر نکالنا ہی بیٹا آسا ہوتا ہے آسا ہوتا ہے آسا کرنا چاہیے پتر نو دے دیتے ہیں پتر آپ وہ کھمروکے دے دیں گے بتا اب کیا تھا کہنے کا باؤ یہ ہے کہ اکھر میں وہ اپنے کیسا بنوا جیا بودھ پوزنا شروع کروا جیا بودھا وہ بنے گا اب پرمان دکھاتا ہوں دیکھو یہ ہے سنگشفت مارکنڈے پران سچیتر موٹا ٹائپ کے والے اندی گیتا پریس گورپور سے پرکاسی تھے یہ گیتا پریس گورپور سے پرکاسی تھے اس کے دو سو تر تاریس پریشت کو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سنگشفت مارکنڈے پران پریشت دو سو بیالیس سے شروع کریں گے دو سو بیالیس پہ روچے مونی کی اتپتی روچے مونی کی اتپتی کتھا مارکنڈے جی کہتے ہیں برمن پوروکال کی بات ہے پرزاپتی روچی ممتہ اور اینکار سے رہیت اس پرچوی پر بھی ترتے تھے گھومیا کرتے انہیں کسی سے بے نہیں تھا وہ بہت کم سوتے تھے انہوں نے نیتو اگنی کی ستھاپنا کی تھی اور نے اپنے لیے گھر ہی بنا رکھا تھا وہ ایک بار بودن کرتے اور بینا آسرم کے رہتے تھے انہیں سب پرکار کی آسکتیوں سے رہیت اہمیں مونیورتی میں رہتے دیکھ کر ان کے پیتروں نے ان سے کہا پیتر بولا بیٹا بیوہا سورگ اور اپورگ کا ہیتو ہونے کے کارن ایک پن میں کرم ہے اسے تم نے کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا تم نے بیا کیوں نہیں کروایا مارے سراد نکال لاؤ اب گرست پرس سمست دیوتاؤں پیتروں رسیوں اور اتیچوں کی پودا کر کے پن میں لوکوں کو پرافت کرتا ہے اور وہ ہے سبھا کے اچارن سے دیوتاؤں کو اور سبھا کے اچارن سے اب جیسے انہوں نے ڈلے ڈو رکھتے ہوئے ہیں پھر بتاؤں ہیں پیتروں کا کو تتھا آن آدھی بلی ویس و دیو آدھی سے بھوت آدھی پرانیوں ایم ایم اتیچوں کو ان کا بھاگ سمرپیت کرتا ہے بیٹا ہم ایسا مانتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ہمارا مت ایسا مانتے ہیں کہ گرست آسرم کو سویکار نہیں کرنے پر تمہیں اس جیون میں کلیس ہی کلیس اٹھانا پڑے گا تتھا مرتو کے بعد بھی تمہیں دوسرے جن میں بھی کلیس ہی بھوگنے پڑیں گے روچی نے کہا پیترگن اب دیکھو یہ دیکھو یہ سارے بھوت دکھائی دے رہے ہیں یہ چاروں بھوت یہ اوپر روچی ان سے بات کر رہا ہے اب انہوں نے اب روچی کتنا اچھی باتیں کہہ رہا ہے کہ پیتر روچی بولا پریگرہ ماتر اتینت دکھ ایم ایم پاپ کا کارن ہوتا ہے اب بیاء کروا لیا تو چھتی دندر رہ جائیں گے میرے جی نے لیکن انہوں نے اپنے سوارتوسی بکا لیا تتھا اس سے منسکی ادھو گتی ہوتی ہے یہی سوچ کر میں نے پہلے اشتری سنگرہ نہیں کیا من اور اندریوں کو نینٹر رکھ کر جو یہ آتن سیم کیا جاتا ہے وہی وہی بھی پریگرہ کرنے پر موقس کا صادق نہیں ہوتا ممتہ روپ کیچڑ میں سنا ہوا ہونے پر بھی یہ آتما پریگرہ سن چت روپی جل سے پرتی دن دھویا جاتا ہے پیتر بولے بیٹا جتندری ہو کر آتما کا پرکشلن کرنا اوچیت ہے پرکشلن کرنا ہے پرکشلن کرنا ہے تم جس مارک پر چل رہے وہ تا موقس مارک ہے دیکھ کتنی بھی دیا بات کہیں کہ تم تا موقس پرافت کر لے گا اور یہ پھر الٹا کھینچ کے لام اپنی کیچڑ میں وہ تا موقس مارک ہے روچی نے پوچھا پتا مہو وید میں کرم مارک کو عویدہ کہا گیا ہے یہ بھوت جو سلا تم مجھے دے رہے ہو وہ کرم تو عویدہ ہے مورکوں کا کاریہ بتا گیا ہے پھر کیوں آپ مجھے اس مارک پر لگاتے ہو پیتر بولے یہ ست ہے کہ کرم کو عویدہ ہی کہا گیا ہے اس میں تنک بھی مٹھانی پھر ٹٹو رہ گیا پھر کہہ رہے گا ہے وید کو وہ بھی مانے ایسا ہی ستے ہیں اور روچی ان سے رو ہی رہا ہے کہ تم مجھے کیوں نہ رکھ کیا بھاگی بنا رہے ہو وید میں اس کو عویدہ مورکوں کی پوزہ بتایا ہے اور پرماتمہ کہتے ہیں بید پڑیں پر بید نزان یہ باتیں پران اٹھارا اور جڑکوں اندے پتے کھواوا وہ گھول گیا سر جنہارا اب یہ نقلی سنت کہتے ہیں یہ سراد نکلوانی ہے کہتے ہیں ایک بار بنواسمہ تھے سری رام چندر جی اور سیتہ جی اس کے پتا کے سراد آگے ہیں اور سیتہ نے وہاں سراد کیے تھے ان کے جنگل میں اور اس کے سارے پروز دکھائی دئیے تھے ان کے سارے پروز وہاں آگے تھے اور سیتہ سکوچا گی تھی انہوں نے دیکھ کر سرما گی بڑی اندیکشن ناوہ یہ رب بلے آدمیوں تم انہیں غلط سادھ نہ کروا گئے بھوت پجوا گئے سارے بھوت بنوا جئے وہ بھوت اپنے دکھیں گے اور کئے دکھیں گے انہوں نے سرگ میں چلے گئے یا ست لوگ چلے گئے اب جیسے روچی کے یہ چاروں پتر دیکھ گئے یہ بھوت بن رہے سارے اس نے لوگ ہے تو بیا کروا لے ہمارے سراد نکال دے یا مرگے بکھے اپنے آتما ایک سکسم سریر ہوتا ہے سریر کا جیو کا یہ سطول تو یہاں رہ جاتا ہے سکسم سریر میں ضبطہ کی اس کی دے پریورتی تنہی ہو جاتی کوئی دوسرا سریر نہیں ملتا تب ہی تک یہ اس ایجٹیس روپ میں رہتا ہے اور اس کو یہ آبھاس رہتا ہے کہ میں ایسے ترپت ہو جاؤں گا میں ایسے سکھ مل جاگا تو یہ اس کی بھرمنا ہوتی ہے اس کا بھرم ہوتا ہے تو اسی آدھار سے یہ سب اوپر بھوت پر نوکہ نے دکھائی دے گئے روچی کو اور اس کو کہتے ہیں تُو بیع کروا لے اور ہمارے سراد نکالنا ارو نٹر ہے کہ یہ تو پاپ بھاگی بنا رہے ہوں مجھے یہ عویدیا کا کاریا ہے اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس میں کوئی اتنے کبھی متھا نہیں ہے ہے تو یہ عویدیا ہے اور پھر بھی نوکہ نا اسا ہے نا پتر نو کر دیتے ہیں پتر یہ کر دیتے ہیں بھرا ہوا پھر سنا دیتے ہیں شیک لیو شروع کر دیتے ہیں اور روچی کو مرک بنا دیا اکھر میں اس نے بیع کروایا اور پھر اس پنک میں اسی گارہ میں اس کو بھی ڈال دیا ہے تو پنیاتموں کیا بتاتے ہیں جیست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپنا چھائی ہیں یدھی آپ جی ست گرو کی سنگت کرتے یعنی تتو درسی سنت کی سرن میں جاکہ ست سادنا کرتے یہ سکل کرم کٹ جائی بھوٹ بھی نہیں بننا تھا اور کوئی کریا نہیں کرنی تھی اور سبھی پاپوں کا کرموں کا ناس ہو کر اور عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپنا چھائیں عمر پوری پر ہوئی ہوئی گیتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چیار میں کا ہے تتو درسی سنت بتاوگا اُٹے لٹکے ہوئے سنسار روپی برس کے سبھی پارٹس کو سبھی چھند کو ویبھاگوں کو اور پورے گیان کو تتو درسی سنت کے ملنے کے پستات اس تتو گیان روپی سستر سے اس اگیان روپی اندکار کو کاٹ کے یعنی اگیان کو سمجھ کر اس کے پستات پرمیشور کے اس پرمپت کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر روٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے تو یہاں کیا بات بتا رہے ہیں گریب دا صاحب جی کہ جیست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپنا چاہی عمر پوری پر ست لوگ مزاتے تم جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کرنی آتا پرماتمہ کیا بتا رہے ہیں پریت شلا پیجا بیراجے پتروں پینڈ بھرائی بہر سراد کھان کو آئے کاغ بھے کلمہ ہی اب کیا بتاتے ہیں گریب دا صاحب کبھیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھوت جو نی جہاں چھوٹے ہیں پینڈ پر دان کرنٹ گریب داس جندہ کہے نہیں ملے بھگوانت اب جیسے یہ داس جب سرویس کرتا تھا وہاں ایک سوپریڈرینٹ تھا ہم تو چھوٹی عمر کے تھے وہ باون تریپن ورس کی آئیو کا تھا وہ ریٹار ہونے والا تھا ایسے طرح چلا کرتی تھی وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار پریت شلا ہے وہاں پر اس میں گیا میں وہاں پر تو وہاں گیا میں جب وہاں پہنچا تو پریت شلا کو دیکھ کر مجھے ایسا یاد آ جانو جیسے میں نے اب بہت بار دیکھ رکھی ہے ہاں کو دیکھ رہا ہے کہ بھوت بڑھنے کا اڑا دکھیں کھائے ہوں گے تنا تو کہنے کا باپا پرماتمہ کہتے ہیں کہ پریت شلا پیجا براجے پھر پتروں پنڈ برائی اور بہر سراد کھان کو آگے کاغ بہے کلمائی کہتے ہیں پنڈ بروانے سے بھوت جنی چھوٹ گی اور پھر بڑھ گیا گدہ بدا کیٹٹو گتی کرائی جیس کی تو ہم نو بیکا رکھے تھے اس کا سمادھان بتا رہے ہیں جیست گرو کی سنگت کرتے سکر کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپنا چھائیں شکدیو نے چوراسی بھگتی بھنیا پجاوے کھر وہ اور تیری کیا بنیاد پرانی ہی تُو پینڈا پند پکڑ وہ شکدیو جیسے مہارشی کو اس نے بھی چوراسی لاکھ یونیا بھوگنی پڑی جو سادنائے تم کر رہے ہو اس سے اور تم ہی کیا بنیاد پرانی ایسے مہاپرسوں کے ساتھ یاد رکتی ہوئی ان سادنائوں سے تو تم ہی کیا بنیاد پرانی تو پینڈا پند پکڑے وہ شکدیو رسی اپنی آتم کتھا بتاتے ہوئے کہتے ہیں ایک بار میں گدہ بن گیا تُو رہا سی لاکھ یونیا بھوگ رہا تھا اندھا ہو گیا اندھا گدہ مالک نے مارے لٹک نکال دیا گھر سے ایک پکڈنڈی کے اوپر میں ایسے اٹھکلسی لگاتا ہوا جا رہا تھا آگے ایک نالا تھا تھوڑا سا ڈائی تین فٹ کا اور مجھے دکھائی نہیں دیا میرے اگلے پیر اس میں جانے لگے میں نے چھلانگ لگانی چاہی تو نہ آگے گیا نہ پیچھے بیچ میں پھیٹ ہو گیا اس کے آگے مو ٹک گیا پیچھے سے پیچھا آگے گیا اس میں پھٹ ہو گیا کتی اور پیر لٹکے نیچے اب وہاں ایک کا دکھا ویکتی جاتا تھا مجھے کسی نے نہیں نکالا اور وہ رستہ تھا آنے جانے کا پہلے تو اس پر سے کود کر نکل جاتے تھے ویکتی پھر میری بھنگی پڑی میرے کمر پہ پیر ٹیکن پار وہ جہاں مجھے نہیں نکالا اپتے دس دن میں بھوکھا پیاسا بھوگت کے تڑپ کے وہاں میرے پرانہ نکلے اب پرماتمہ کہتے ہیں سکھ دیونے چورہ سی وہ گتی وہ بڑیا پجاوے کھر وہ کھرمانے گدھا اور تیری کیا بنیاد پرانی تپینڈا پنت پکڑ وہ اب تیری کیا اوقات ہے بھوڑے آدھ گتی عام ویکت جنسادھارن تو ہم جو رستہ بتاتے ہیں way of worship اس مارگ کو پکڑ ہے تو اس سے کیا ہو گیا جیست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپنا چھائی سورت نرت من پون پیانا سبد سبد سمائی گریب داست گلتان محل میں محمل کبیر گسائی اب گریب داست جی کہتے ہیں مجھے پرماتمہ کبیر جی آئے تھے سوئم ست لوگ سے چل کر انہوں نے ہمیں یہ مارگ دیا تو تمہیں بتا رہا ہوں یہ گوڈ گیون گیان ہے اور اس پر وشوات کرو آپ کا موکس ہو جائے گا اور وہاں کیا ملے گا چیار مکتی جا چم پی کرتی مایا ہوری داشی داس گریب ابھیپد پر سے وہ میں لہرہ میں ابھی ناسی بلو ست گردیو موسیقی موسیقی